بی بی سی ریڈیو 3 کی سیریز سنہرہ اسلامی دور کی اس قسط میں پروفیسر پیٹر ایڈمسن ممتاز سائنستان اور فلسفی الفارابی کے کام اور ان کی زندگی پر روشنی ڈال رہے ہیں جنہوں نے اسلامی فنون کے مشہور مکتبہ بغداد میں مسیحیوں کے ساتھ تعلیم حاصل کی اور وہاں پڑھایا بھی اور بعد میں شام اور مصر چلے گئے بی بی سی اردو نے ریڈیو پر نشر ہونے والی اس سیریز کا ترجمہ کیا ہے بی بی سی اردو کی یہ پاڈکاسٹ سنیے ناتیا سلیمان سے دسویں صدی اسویں یا اسلامی کیلنڈر کی چوتھی صدی میں بغداد ایک اہمیت کا حامل شہر تھا یہ عظیم شان اباسی سلطنت کا دار الخلافہ تھا اور اس کی آبادی کرونے وسطہ کی کسی بھی یورپی شہر سے زیادہ تھی اس شہر نے اسلامی سلطنت کے کونے کونے سے علماء کو اپنی جانب متوجہ کیا جس میں صرف مسلمان نہیں بلکہ مسیحی اور یہودی بھی شامل تھے سترہویں صدی کے پیرس کی طرح بغداد میں بھی سلون کلچر پھل پھول رہا تھا جہاں یہ دانشور ایک دوسرے سے ملاقات کر کے بحث کر سکتے اور شاعری عربی زبان اور فلسفے میں اپنی مہارت کا مظاہرہ کر سکتے اباسی معاشرے کو اگر ایک رنگ برنگی چادر تصور کیا جائے تو فلسفہ اس میں صرف ایک دھاگہ تھا جس نے اسلامی دنیا میں اپنی جگہ یونان سے بنائی اس کی بنیاد ایک صدی پر محیط وہ ترجمہ تحریک بنی جس میں ریاضی دان اقلیدس کی کتاب اناثر سے لے کر گیلن کی طبی کتابوں اور یہاں تک کے ارستو کی تحریروں کو عربی میں منتقل کیا گیا لیکن سبھی لوگ اس سے خوش نہیں تھے کچھ حلقوں کا خیال تھا کہ یونانی ثقافت کو یوں درامت کرنا غیر ضروری اور یہاں تک کے نقصان دے تھا ان لوگوں کے نزدیک یہ قرآن اور عربی زبان کے امیق مطالمے کا نیم البدل تو بلکل بھی نہیں ہو سکتا تھا جہاں تک فارابی کی بات ہے تو ان کا اندلس میں بھی بہت عزت و احترام کیا جاتا تھا جہاں تک فارابی کی بات ہے تو ان کا اندلس میں بھی بہت عزت و احترام کیا جاتا تھا اندلس کے عظیم یہودی فلسفی موسیٰ بن محمون اپنی شاگردوں کو فارابی کا کام ایک نفیز پھول قرار دے کر پڑھنے کی تلقین کرتے تو آخر یہ شخص فارابی کون تھے بدقسمتی سے ہم ان کے زندگی کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتے ان کے نام سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ وستی ایشیا کے دو علاقوں فاراب یا فریاب میں سے کسی ایک جگہ سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے مکتبہ بغداد میں مسیحیوں کے ساتھ تعلیم حاصل کی اور وہاں تدریس میں بھی مشغول رہے جس کے بعد وہ مصر اور شام کے سفر پر نکل گئے جہاں انہوں نے دسویں صدی اسویں کے وسط میں دمشق میں وفات پائی ان کی تحریروں سے مکتبہ بغداد کے مقصد کی اکاسی ہوتی ہے انہوں نے ارستو کی شرحیں لکھی مکتبہ بغداد کے بانی ابو بشر متا مندق ارستو کی اہمیت کے بہت قائل تھے مگر لگتا ہے کہ فارابی اپنے ساتھیوں سے زیادہ پرعظم تھے وہ صرف ارستو کے کام پر روشنی ڈالنا یا فلسفیانہ تصورات سے مذہب کی خدمت کرنے میں دلجسپی نہیں رکھتے تھے بلکہ وہ چاہتے تھے کہ فلسفی کی تمام شاہوں کو ایک منظم نظریہ کی صورت میں یکجہ کر دیا جائے اس نظریہ نے خدا اور اس کی بنائی گئی کائنات میں انسان کے مقام پر روشنی ڈالی یہ نظریہ علم خاص طور پر پیغمبر اسلام پر اترنے والی وہی میں موجود علم کی حقیقت سمجھاتا یہ نظریہ اس علم کی مدد سے ممکن ہونے والے مثالی سیاسی نظام کا تصور بھی اخذ کرتا اور یہ سب کام منطقہ ارستو کی ٹھوز بنیادوں پر قائم تھا آپ فرابی کے تصورات سے متفق ہوں یا نہ ہوں لیکن آپ ان کے عظم پر تنقید نہیں کر سکتے ہر چیز کے بارے میں فرابی کے منظم ویجن کی بنیاد میں کائنات اور ایک مثالی سیاسی معاشرے کے درمیان مواصنہ نظر آتا ہے دونوں میں ایک ہی حکمران ہے کائنات میں وہ حکمران خدا ہے قدم اجمہ کی پیروی کرتے ہوئے فرابی کا بھی یہی تصور تھا کہ کائنات ایک دوسرے میں مدغم متعدد شفاپ کروں کی حامل ہے جو مسلسل زمین کے گرد دائروں کی صورت میں گھوم رہے ہیں فرابی ایک مرتبہ پھر ارستو کی پیروی کرتے ہوئے یہ تصور پیش کرتے ہیں کہ غیر مجسم ذہین مخلوق آپ چاہے تو انہیں فرشتوں کا نام دے دیں ان کائناتی حرکات کے لیے ذمہ دار ہیں اور اس پورے نظام کو چلانے والا خدا ہے جو اس کا خالق بھی ہے تاہم ان کے نزدیک یہ سب ہمیشہ سے موجود نہیں تھا تاہم ان کے نزدیک یہ سب ہمیشہ سے موجود تھا نہ کہ ماضی میں کسی ایک مخصوص لمحے پر اس نے جنم لیا یہاں پر فرابی اپنے سے پہلے آنے والے سب سے اہم مسلم فلسفی الکندی سے اختلاف کرتے ہیں الکندی کی دلیل یہ تھی کہ کائنات یک یک تخلیق کی گئی اور ہمیشہ سے موجود نہیں ہو سکتی ہمیشہ سے موجودگی کے خلاف الکندی کا نظریہ مرکزی دھارے کے فلسفے میں مقبول تھا اور صرف عرصتوں کے سخب کے پیروکار مثلا فرابی ابن سینہ اور ابن رشت ہی ہمیشہ سے قائم کائنات کے حق میں دلیل دیتے تھے فرابی کے نزدیک اس پورے کائناتی نظام خدا کے بعد سب سے اہم انصر کم درین درجے پر موجود آسمانی شعور ہیں جنہیں فرشتے کہا جاتا ہے فرابی کے فلسفے میں ان کے ذمہیں کئی کام ہیں جن میں زمین پر پودوں جانوروں اور انسانوں کی پیدائی شامل ہے اس کے علاوہ ان کا انسانی علم میں بھی کردار ہے جیسے ہم روشنی کے بغیر نہیں دیکھ سکتے اس طرح اس شعور کے بغیر ہم سوچ بھی نہیں سکتے اور بالکل جس طرح کچھ لوگ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ بہتر انداز میں دیکھ سکتے ہیں اسی طرح کچھ لوگ دوسروں کے مقابلے میں سوچنے میں زیادہ کامیاب ہوتے ہیں فارابی کا خیال ہے کہ کامل فلسفی وہ سب کچھ سمجھ سکتا ہے جس کا علم آسمانی شعور کے اندر موجود ہے وہ یہ تو دعویٰ نہیں کرتے کہ وہ خود اس مقام پر پہنچ چکے ہیں لیکن وہ یہ دلیل ضرور دیتے ہیں کہ اصولی طور پر ایسا ہونا ممکن ہے چنانچہ یہ واضح ہے کہ فارابی کے نزدیک ایسے لوگ ضرور رہی ہیں کیونکہ یہی وہ فہم اور علم ہے جو کسی پیغمبر کے پاس موجود ہوتا ہے ظاہر ہے کہ وہ سب سے پہلے پیغمبر اسلام کے بارے میں اس بات کے قائل ہیں اور ان کے علاوہ اسلامی قطب میں مذکور دیگر سچے پیغمبران کے بارے میں بھی جن میں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک شامل ہیں مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ پیغمبر تھے اور ظاہر ہے کہ وہ ان کو خدا کا روپ نہیں مانتے لیکن اس کے باوجود فارابی کبھی بھی واضح طور پر یہ سب کچھ نہیں کہتے بلکہ وہ دانستہ طور پر پیغمبر کا تصور ایک مجرد انداز میں پیش کرتے ہیں اور پیغمبر اسلام یا کسی دوسرے پیغمبر کا نام نہیں لیتے وہ پیغمبر کے بارے میں یہ تصور پیش کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایک کامل فلسفی کا علم ہوگا اور وہ عوام کی رہنمائی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے چنانچہ فارابی کے نزدیک ایک مثالی حکمران بیق وقت ایک فلسفی اور ایک پیغمبر ہوگا تو پیغمبر کے پاس ایسا کیا ہوتا ہے جو ایک کامل فلسفی کے پاس نہیں ہوتا اور ایسا کیوں ہے کہ وہ کسی ریایہ پر اتنے موثر انداز میں حکمرانی کر سکتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ دوستانہ آسمانی شعور یا فرشتوں کی مدد سے پیغمبر وہ طاقتور اور پر اثر علامتیں پیدا کر سکتے ہیں جو ان کے علم کو عام آدمی کی ذہنوں تک منتقل کر سکتی ہیں عام شہری فلسفیانہ بحث کو اتنی آسانی سے نہیں سمجھ سکتے اور نہ ان کی پیروی کرتے ہیں اس لئے اگر ان لوگوں کو صحیح چیز ماننے اور صحیح چیز پر عمل کرنے کے لئے قائل کرنا ہے تو پیغمبری کے لئے ضروری ہے کہ وہ ایک ٹھوز اور واضح انداز میں ان کے لئے کشش کا سامان پیدا کریں اس لئے منتقل رستو سے یہ دلیل دینے کے بجائے کہ ہمیشہ سے موجود کائنات کو پیدا کرنے والی کوئی ذات ہے پیغمبر شاید خدا کو ایک ایسے بادشاہ کے طور پر پیش کریں جو ایک تخت پر ہے پیغمبر شاید لوگوں کو سیدھی راہ پر چلنے کی ترغیب دینے کے لئے اگلی دنیا میں موجود سخت گر سزاؤں کی خوفناک تفصیلات بیان کریں فارابی کے نزدیک حقیقت کو اس طرح علامتی طور پر پیش کرنا ہی مذہب ہے ہو سکتا ہے کہ یہ نظریات آپ کو مذہب اور وحی کا انتہائی حقیقت پسند یہاں تک کہ حد تک آمیز تصور معلوم ہو تو کیا مذہب در حقیقت فلسفیہ کی آمیانہ شکل ہے نہیں ایسا نہیں ہے فارابی کے نزدیک وحی صرف سائنسی حقیقت کو رنگا رنگ زبان میں بیان کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ ہر پیغمبر حقیقت کو اپنے عوام کے مطابق ڈھال کر پیش کرتا ہے اس لئے ہر قوم کے پاس اپنا پیغمبر اور اپنی وحی ہے چونکہ پیغمبر کے پاس یہ علم ہوتا ہے کہ کائناتی حقیقت کا کسی مقصود صورتحال سے کیا تعلق بنتا ہے اس لئے وہ روزمرہ کی بنیادوں پر اپنے لوگوں کے لئے درست فیصلے لے سکتے ہیں یہ ایسے کسی فلسفی کے لئے ناممکن ہوگا جس کے پاس مکمل کائناتی سائنسی علم تو موجود ہے لیکن جس کے پاس یہ صلاحیت موجود نہیں کہ وہ اس علم کا انفرادی معاملات پر اطلاق کر سکے اپنے موشری کی فلح کے لئے فلسفی پیغمبر حکمران اتنی ہی اہمیت کا حامل ہے کہ ان کے جانے کے بعد ان کی تعلیمات کو جاری رکھنے کے لئے زبردست کوشش کرنی چاہیے وزہبی قانون کا ایک پورا شعبہ اس کام پر معمور ہونا چاہیے کہ پیغمبر کی اصل تعلیمات سے نئی صورتحال کے بارے میں کیسے رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے جو کہ ان کی اپنی زندگی میں سامنے نہیں آئی تھی وزہبی قانون کے بارے میں نام لیے بغیر فارابی کے یہ تصورات واضح کرتے ہیں کہ بھلے ہی وہ اسلام کا نام واضح طور پر نہیں لیتے لیکن ان کے تصورات اسلامی معاشرے کے بارے میں ہی ہیں ان کے پورے فلسفے کو درحقیقت یونانی روایات کے ذریعے ایک ایسا نظام تیار کرنے کی کوشش کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے جس سے اسلامی عقائد سمجھنے میں مدد مل سکے اس لحاظ سے فارابی اپنے سے پہلے آنے والے الکندی اپنے بعد آنے والے ابن سینہ اور سنہری دور اور اس کے بعد آنے والے متعدد مسلمان مفقرین کی ہی طرح تھے فارابی اور ان کے مکتبہ بغداد کے ساتھیوں نے ارستو اور دیگر یونانی مفقرین کے ساتھ ایک پائیدار تعلق کے قیام میں مدد دی لیکن انہوں نے صرف یونانی تصورات کو جنگتوں نہیں مان لیا فلسفے کے نقادوں کے برخلاف انہوں نے یہ ثابت کر دکھایا کہ یہ غیر ملکی اور بد پرستانہ تصورات کو کیسے ایک نئے فلسفے میں ڈھالا جا سکتا ہے جو ابراہیمی عقائد سے مطابقت رکھتا ہو یہ ایسا فلسفہ تھا جو مذہبی حدود سے بالاتر تھا اور اس لیے سے پیدا کرنے والے شہر بغداد کے لیے بلکل موضوع تھا جو اباسیوں کی مذہبی اور قومی بنیادوں پر قائم کی گئی سلطنت کا سب سے زیادہ متنوں شہر تھا موسیقی